اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خرص ہوں گے اور سعودہ ربیہ کے آج کچھ بڑے امپورٹن بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لیجیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹن بریکنگ نیوز اس ویڈیو کا حصہ ہے جہاں پہ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعودہ ائرپورٹ سے گرفتاریوں کے حوالے سے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اس سال سال دوزار چوبیس کو سعودہ ربیہ میں روزہ تیس ہوں گے یا انتیس اس حوالے سے بھی کافی امپورٹن اینانونسمنٹ آ چکی ہے سعودہ ربیہ کے ریاض انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل تری پر کیا نیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی امپورٹن اپ ڈیٹ اس ویڈیو کا حصہ ہے تو ویڈیو کافی امپورٹن ہے دھیان سے ان تک دیکھ لی جگہ تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی بات کی جائے سال دوہزار چوبیس کو سعودہ ربیہ میں رمضان مبارک کے روزے جو ہے وہ پورے ہوں گے یا انتیس ہی رہیں گے اس حوالے سے سعودی ماہری فلکیات نے ایک امپورٹن انانسمنٹ جاری کیا ہے کہ انتیس رمضان مبارک پیر کے دن کو جو ہے وہ عید کا چاند دیکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے مطلب انتیس رمضان مبارک پیر کے دن کو سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنا ناممکن ہے مطلب اس سال جو ہے وہ سعودی عربیہ ماہری فلکیات کے مطابق اس سال سال دوہزار چوبیس کو سعودی عربیہ میں روزے مکمل تیس ہوں گے اور منگل کو جو ہے وہ عید نہیں ہوگی بلکہ بت کو جو ہے وہ عید کا پہلا دن جو ہے وہ منایا جائے گا تو یہاں پہ جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سعودی عربیہ ائرپورٹ پر گرفتار ہوگی حوالے سے جہاں پہ سعودی عربیہ ائرپورٹ پر پانچ سو بہت سی گاڑیا جو ہے وہ زود کی گئی ہے اور چھے سو اٹالیس لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغیر اجازت نامے کے اگر آپ ٹیکسی کے سروس پروائیڈ کرتے ہیں ائرپورٹ پر میں نے آپ کو پہلے بھی وارن کیا تھا اپ ڈیٹ کیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا چھے سو اٹالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پانچ سو بہت سی گاڑیا جو ہے وہ ضبط کی ہوئی ہے جو کہ بغیر اجازت نامے کے سواریاں اٹھانے اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے دوستو یہاں پہ جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ریاض انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل 3 پر جہاں پہ ڈیوٹی فری شاپس کا افتتاح جو ہے وہ کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور نیکسٹ جو اس ویڈیو کا حصہ ہے وہ ایک امپورٹن اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے جو سعود عربیہ میں عرب شہری سے جو ہے وہ ایک تارک کی قتل ہوا ہے حیبت خان نامے جو بندہ ہے اس کا قتل ہو گیا تھا اب اس کے جو ہے وہ معافی کے لیے مقتول کا خاندان جو ہے وہ سعود عربیہ جو ہے وہ پہنچ سکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اہم پیشترفت آئے تو جیسے ہی اس حوالے سے نہیں پیشترفت آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ سوری نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا فی الحال کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حیبت خان کا جو ہے وہ جو مقتول حیبت خان کا اس کی فیملی ہے وہ سعود عربیہ پہنچ گی ہے کل سنتالیس فراد جو ہے وہ عمرہ بھی جو ہے وہ کرائے جائے گا تو اب جو ہے وہ سوالے سے جو بھی پیشترفت آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتا رہوں گا ملتا آپ سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ تب تک لی دیجئے جازت اللہ حافظ